اسلام علیکم ایوری ون ڈیئر سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج تمام وزراء تعلیم کی بورڈ امتحانات کے حوالے سے میٹنگ ہونی تھی اور وہ میٹنگ ہو چکی ہے اور شفقت محمود صاحب نے پریس کانفرنس بھی کر لی ہیں اور میٹنگ میں بورڈ امتحانات کے حوالے سے بڑے بڑے فیصلے ہو چکے ہیں صرف اختیاری مزامین کے امتحانات لینے کا فیصلہ اور اختیاری مزامین کون سے ہیں وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اور آپ کے بورڈ امتحانات کب سے سٹارٹ ہوں گے کن کلاسیز کے سٹارٹ ہوں گے تمام تر ڈیٹیلز اس ویڈیو میں شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل ایجوکیشن اپڈیٹس پر نئے ہیں تو جلدی سے ریٹ بٹن پریس کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ لیٹسٹ آنے وال ایجوکیشنل ویڈیوز اور بورڈ کلاسیز کا جو میٹیریل ہے سٹیڈی میٹیریل وہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو منٹ سکیں تو چلیے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب کا جیو نیوز کا ایک سکرین شوٹ ہے امدحان ہر صورت ہوں گے یہ فیصلہ آٹل ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی آپ ذرا اس کو دیکھیں میں آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کر دیتا ہوں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے دسویں بارویں جماعت کے امتحانات دس جولائی کے بعد شروع کرنے کا اعلان کر دیا نومی دسویں کا امتحان صرف اختیاری چار مزامین کا ہوگا باقیوں کا امتحان نہیں ہوگا دسویں بارویں کے امتحانات کے بعد نومی اور گیارویں جماعت کے امتحانات ہوں گے آج میٹنگ میں مشورہ کیا کہ طلبہ ایک بات طلبہ کی ایک بات درست ہے ان اس کو ماننا چاہیے طلبہ کا سکول بند ہونے کے باعث کورس جو ہے وہ ورک مکمل نہ ہو سکا یہ طلبہ کی شکایت درست ہے اس سلسلے میں ہم نے کئی ماہ قبل فیصلہ کیا جس کے تحت سلیبس کو چالی فیصد کم کر دیا تھا فیصلہ کیا ہے نومی دسویں کا امتحان اختیاری مزامین کا ہوگا اور چار مزامین ہوں گے باقی میں نہیں ہوگا گیارویں بارویں کا امتحان صرف تین مزامین کا ہوگا امتحانات تلیمی اداروں کی بندش اور اپننگ سے متعلق سارے فیصلے جو ہیں وہ صبائی وزر تلیم کانفرس میں جو ہے وہ ایگری ہوئے ہیں پچھلے سال جب ہم نے تجربہ کیا کہ جب بچے بغیر امتحان پاس کیے تو تجربہ ہوا فیصلہ کیا کہ گریڈ امتحانات کے بغیر امتحانات جو ہیں وہ نہیں دیے جائیں گے یہ تجربہ ہوا تھا سب سے فیر ٹیسٹ امتحانات کے ذریعے ہیں ایکسٹرنل امتحانات پر لوگ اتراز نہیں کرتے کیونکہ یہ امتحان سب کے لیے برابر ہوتا ہے ہمارے یہاں طلبہ کی اکثریت یہ ہے کہ ڈیڑھ ماہ پہلے پڑھتے ہیں اس لیے امتحانات نہ لینے کا مطلب جو پڑھائی ہو رہی ہے وہ بھی نہیں ہوگی اس لیے فیصلہ کیا ہے روان سال امتحانات ضرور ہوں گے آج میٹنگ میں مشورہ کیا کہ طلبہ کی ایک بات درست ہے اس کو ماننا چاہیے کہ جو ہیں وہ سکول کالیجز بند ہونے کی وجہ سے ان کا کورس مکمل نہ ہو سکا اس سلسلے میں ہم کئی ماہ قبل فیصلہ اس تحت جو ہے سلیبس کو چالی فیصد جو ہے وہ کم کر دیا تھا اب جو ہے نومی دسمی کے چار مضامین کا امتحان ہوگا جس میں ریاضی جو ہے وہ لازمی ہوگا اور انٹرمیڈیٹ کا تین مضامین کا امتحانات ہوگا باقیوں کا نہیں ہوگا اس لیے طلبہ کے لیے سانی پیدا ہوگی جبکہ امتحانات جو ہیں وہ دس جولائی کے بعد شروع کیے جائیں گے دسمی بارویں کے امتحانات پہلے اور نومی گیارویں کے جماعت جو امتحانات میں بعد میں لیے جائیں گے ہم چاہتے ہیں امتحانی نتاع استمبر کے تیسرے ہفتے تک آ جائیں تاکہ جامعات میں داخلے ہو سکیں آل ایول کے خصوصی امتحانات 26 جون سے شروع ہوں گے نومی دسمی کے بعد اب گیارویں اور بارویں کی کلاسیز کی بھی اجازت دے دی ہے امتحانات لینے والے اس آزہ کے لیے ویکسینیشن ضروری ہے تو یہ تھی آج کے ایک بڑی اپڈیٹ جس میں میں نے بتایا کہ آج کی میٹنگ میں بارڈ امتحانات لینے کا فیصلہ ہو چکا ہے انہوں نے کہا ہے بارڈ امتحانات لازمی ہوں گے بارڈ امتحانات کے بغیر پرموٹ نہیں کیا جائے گا دوسری طرف نومی اور گیارویں جماعت کے لیے بھی تعلیمی اداروں کو اوپن کر دیا گیا ہے پہلے ٹین تھ اور بارویں کلاس کے سٹوڈنٹس جاتے تھے اب جو ہے وہ بارڈ کی تمام کلاسیز جیسے کہ نائن تھ، ٹین تھ، فرس ڈیر، سیکنڈ ڈیر کے لیے تعلیمی اداریں اوپن کر دیا گئے ہیں اور دوسری بات میٹرک کے چار جو ہیں وہ سبجیکٹ کے امتحانات ہوں گے ریاضی شامل ہوگا اور اختیاری مضامین کے امتحانات ہوں گے جیسے کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں کہ کسی نے فزیکس، کیمسٹری، بائیولوجی رکھی ہوتی ہے اور کسی نے میتھ تو ان کے امتحانات لازمی ہوں گے اب یہ کنفرم نہیں ہے صرف اتنا بتایا ہے ریاضی کا امتحان لازمی ہوگا باقی تین جو ہیں وہ ہائر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے جب اپ ڈیٹ آئی گی تو اسی چینل پر آپ لوگوں سے شیئر کر دی جائے گی دوسری طرف انٹرمیڈیر کے تین مضامین اختیاری کے ہوں گے اب اس میں فزیکس، کمیسٹری، بائیولوجی ہو سکتا ہے فزیکس، کمیسٹری، میتھ ہو سکتا ہے سٹیٹ، ایکانومیکس، کمپیوٹر سائنس یہ سب الیکٹیو ہیں ٹھیک ہے تو ان میں جن بچوں نے جو امتحانات کے لیے مضامین کا انتخاب کیا ہوگا انہی کا امتحان ہوگا تو یہ تھی آج کے ایک فائنل اپ ڈیٹ جو میں اس ویڈیو میں شیئر کی ہے یہ بورڈ امتحانات کے حوالے سے آخری میٹنگ تھی یعنی کہ یہ فائنل ہو چکا ہے کہ امتحانات لازمی ہوں گے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ آپ میرے جو چینل ہے جو گیشن اپ ڈیٹ اس کے ساتھ جڑے رہیں بورڈ ایکزیمز کے حوالے سے گیس پیپرز مٹیریل شیئر کرتا ہوں وہ سب سے پہلے اس چینل پر آپ لوگوں کو مل سکتا ہے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ